اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں لیبل کنٹرول کے بارے میں کہ ویجوال بیسک میں لیبل کیا ہے اور اس کا کیا یوز ہے ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں تو بغیر ٹائمز آئے کی ہے چلیے شروع کرتے ہیں لیبل کیا ہوتا ہے لیبل جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ویجوال بیسک ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ ہمیں گرافیکل یوزر انٹرفیس اپلیکیشن بنانے میں ہیلپ کرتی ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس اپنیٹنگ سسٹمز کے لیے جو اپلیکیشن ہم بناتے ہیں وہ ویجوال بیسک لینگویج کی مدد سے بناتے ہیں تو اس میں ترہ ترہ کے کنٹرولز ہوتے ہیں ٹیکسٹ باکسز ہوتے ہیں بٹنز ہوتے ہیں جو لگا کے ہم پورا ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے وہ ایک بنا رہے ہوتے ہیں تو لیبل بھی ان میں سے ایک کنٹرول ہے تو لیبل کا کیا آقام ہے دوستو آپ لوگوں نے بہت ساری سائٹس کے اوپر اس طرح کا ایک پاپ آپ دیکھا ہوگا یہ اگر آپ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی بیک گراؤنڈ میں پورے کا پورا جو بنا ہوا ہے وائٹ کلر کی بیک گراؤنڈ یہ پورا ایک فارم ہے ٹھیک ہے اور اس فارم کے اوپر ایک آئیکن رکھا ہوا ہے موبائل کا اس کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے ویریفائے فون نمبر اس کے نیچے ہی ایک ٹیکسٹ باکس بنایا ہوا ہے اس ٹیکسٹ باکس کے اندر آپ نے اپنے ٹیکسٹ انٹر کرنے ہوتے ہیں اس کے نیچے ہی ایک بٹن رکھا ہوا ہے جس کو آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے تو یہ جو وائٹ کلر کا پورا ایک فارم ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے ویریفائے فون نمبر تو فارم کے اوپر یہ جو ہم نے لفظ لکھے ہوئے ہیں ویریفائے فون نمبر تو یہ جو فون نمبر کو ویریفائے کرنے کے لیے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں لیبل تو یہ جو ویریفائی فون نمبر جو ہے اصل میں یہ لیبل ہے اور لیبل اس لیے ہم فارم کے اوپر یوز کرتے ہیں کہ یوزر کو ہم بتا سکے کہ آپ نے یہ کام فلان جگہ پہ کرنا ہے فارم پہ ہم نے ویریفائی فون نمبر لکھا ساتھ ہی نیچے ہم نے ٹیکسٹ باکس وہ دے دیا یوزر کو پتا چل گیا کہ فون نمبر جو ہے اس کو اگر ویریفائی کروانا ہے تو اس ٹیکسٹ باکس کے اندر اپنا فون نمبر اینٹر کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے نیچے بٹن دے دیا اور اس بٹن پہ کلیک کرنا ہے اسی طرح نیکسٹ سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سب سے ٹاپ پہ دیکھیں یہ سارا بیک گراؤنڈ وائٹ کلر کا یہ فارم ہے اور اس کے اوپر ہی ہم نے لکھا ہوا ہے ویریفائی یور فون تو یہ کیا ہے یہ لیبل ہے اسی طرح پلیز اینٹر دی کورڈ فرام دی ایس ایم ایس میسیج وی جسٹ سینٹ ٹو یور فون یہ کیا ہے یہ لیبل ہے اور ایک باکس دیا ہوا ہے ٹیکسٹ باکس وہ کورڈ جو ہمیں آنا ہے وہ ٹیکسٹ ہم نے اس کے اندر اینٹر کرنے ہیں تو پھر ویریفائی کا بٹن پہ کلیک کر دینا ہے تو یہ اصل میں لیبل ہوتے ہیں جو اوپر ہم نے لگائے ہوئے ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس میں تو چلیے آپ اس کو موو کرتے ہیں سلائیڈ کی طرف اور اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں تو لیبل کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کی طرف اب آتے ہیں جو ایک فارم ہم بناتے ہیں اس کے اوپر جو الفاظ ہم نے اگر دکھانے ہو شو کرنے ہو ظاہر کرنے ہو ڈسپلے کرنے ہو تو ان ورڈز کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہم لیبل کنٹرول کا یوز کرتے ہیں لیبل is نارملی یوز ٹوڈسپلے ٹیکسٹ آن دی فارم نمبر ٹو یہ یوزر کے لیے میسیج بھی ڈسپلے کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے تو یہ ایک نیچے ڈائیگرام بھی میں نے دے رکھی ہے this is my first لیبل میں نے اوپر فارم کے یہ لکھ دیا تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو الفاظ ہم نے فارم کے اندر جو ڈالے ہیں یہ ہمارا لیبل ہوگا اسی طرح آپ گوگل کے اکاؤنٹ میں اگر جائیں تو گوگل اکاؤنٹ بنانا پڑے تو آپ کو بہت سارے مطلب لیبلز ملیں گے فیس بک پہ چلے جائیں انسٹاگرام پہ چلے جائیں لیبلز ملیں گے اس کی ڈائیگرام ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو تو دوستو یہ دیکھیں ذرا جب ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو گوگل بھی ہم سے بوجھتا ہے اکاؤنٹ ریکاوری کے بارے میں ریکاور یور گوگل اکاؤنٹ اکاؤنٹ ریکاوری یہ بھی لیبل ہے نیچے جو لکھا ہوا ہے ریکاور یور گوگل اکاؤنٹ یہ بھی لیبل ہے نیچے ہی ٹیکسٹ باکس دے دیا ہے اس نے ای میل یا فون نمبر کو آپ نے انٹر کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اسی طرح ری سیٹ پاسورڈ لیبل ہے اور پاسورڈ کو نیچے انٹر کرنا ہے ٹیکسٹ باکس کے اندر اور ہم نے اس کو ری سیٹ کرنا ہے سب بیٹ پہ کلک کر کے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ لیبل کنٹرولز کیا ہوتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لیبلز کس کو کہتے ہیں جو ہمارے فارم کے اوپر جو الفاظ جو انٹر کیے جاتے ہیں تاکہ یوزر کو ہیلپ ہو کہ کیا کام کرنا ہے تو یہ ہی ہمارے لیبلز ہیں آئی ہوب ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائکہ ویڈیو شیر ویڈیو اور ویڈیو ویڈیو مجھونے ویڈیو ویڈیو ایسی ویڈیو 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 اللہ حافظ